السلام علیکم ہیلو ڈیئر فرینڈ میرا نام حفیظ عصیر عصیر مارکٹ چینل پر تمام دوستوں کو ایک دفعہ فر بیلکم کرتا ہوں ڈیئر فرینڈ آج کا ہمارا ٹاپک فیبونیچی ایکسپنشن فرینڈ اس سے پہلے جو اس کا پہلا ٹول ہے فیبونیچی ریٹیسمنٹ وہ آرڈی ہم آپ کے سامنے ڈسکس کر چکے ہیں آئی ہوپ کہ وہ ٹیٹوریل آپ نے پورے توجہ سے سنا ہوگا اور اس کی پریکٹس کی ہوگی اور آج اسی کا ایک نیا ٹول جو ایکسپنشن ٹول ہے اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کیوں سے اس سے ریلیٹڈ ہے اگر وہ آپ نے اچھے طریقے سے پریکٹس کی ہوگی دیکھا ہوگا تو اس کی بھی تب ہی جا کے آپ کو سمجھ آ سکتی ہے تو چلے فرینڈ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں بیسیکلی فرینڈ یہ ایک ایتنا زبردہ سٹول ہے جو ٹیکنیکل طور پر جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو پروفیشنل ٹیڈر ہوتے ہیں وہ اس ٹول کو یوز کرتے ہیں اپنی ٹیڈ کے لیے کیونکہ آپ کو فیبونچی ریٹیسمنٹ تو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ مارکیٹ کی اس لیول تک ریٹیسمنٹ لے سکتی ہے یعنی جو ایریہ ہائی اور لو ایریہ ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے جب ہم لگاتے ہیں فیبونچی ریٹیسمنٹ اس کے جو لیول جو لگ جاتے ہیں جو آرہی فیبونچی کے جو لیول ہیں وہ جب آپ کے ساتھ میں ڈسپلے ہو جاتے ہیں تو اس کی اپنی ایک کلکولیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ سے مارکیٹ ریٹیسمنٹ لیتی ہے یہ تو یہاں تک تو آپ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ نے کتنا ریٹیسمنٹ لیا کتنا ریٹیسمنٹ لیا لیکن پل بیک کرنے کے بعد ریورس کرنے کے بعد مارکیٹ آگے جو ہے وہ ٹرینٹ کی طرف کتنا موو کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ آپ کو آپ کو ایکسپینشن ٹول جو بتاتا ہے یعنی کہ فیبونچی ایکسپینشن جو لیول ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آگے آپ نے ٹرینٹ کی طرف کام کرنا ہے اگر آپ نے ٹریٹ کرنی ہے تو مارکیٹ آگے ایکسپیکٹڈ کتنی جا جا سکتی ہے کس لیول تک جا سکتی ہے تو وہ ہمیں یہ ٹول بتاتا ہے اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم ٹول ہے جو آنے والے ٹائم پہ آپ کو ایک اچھے اریے دے رہا ہوتا ہے اچھے لیول دے رہا ہوتا ہے مارکیٹ مزید اتنا موو کر سکتی ہے تو فرین اس کے بھی اپنے کچھ لیول ہیں جو اس کے لیول ہیں وہ سب سے پہلے ہیں سکسٹی ون پوائنٹ ایک ہے اس کے علاوہ ون ہنڈڈ ہے اس کے علاوہ ون سکس ون ہے اور مزید ہم جو اس میں آئٹ کر سکتے ہیں وہ سیون ایک پوائنٹ سکس ہیں تو فرین یہ اس کے یہ مین لیول ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ مارکیٹ مزید آگے کتنا ٹرینٹ کی طرف جا سکتی ہے تو یہ کس طریقے سے اگر ہم اس ٹور کو لگائیں تو کس طریقے سے نظر آتا ہے فرینڈ یہاں پہ آپ کچھ اس کی جو اس طرح کی شیپ نظر آ رہی ہے لیکن ہم مزید اس کو دیکھتے ہیں چارٹ پر جا کے اور لگا کے دکھاتے ہیں آپ کو کہ یہ ہم اگر لگائیں تو کس طریقے سے لگائیں گے اور یہ اگر نظر آئے گا تو کس طریقے سے نظر آئے گا اور اگر ہم ٹریڈ کریں گے تو اس پہ کس طریقے سے ٹریڈ کر سکتے ہیں چلیں ہم لائٹ ٹریڈ پر جاتے ہیں لائٹ چارٹ پر دکھاتے ہیں فرنڈ آپ کو جی فرنڈ تو آپ کے سامنے ہم چارٹ کے اوپر ہیں جو چارٹ ہمارے پاس سامنے ہے یورو ورسل سے یو ایس ٹی ڈالر کا ہے اور اچھ فور کرنٹ ٹائم فرم لیا ہے تو فرنڈ اس چارٹ پر ہم لگاتے ہیں سب سے پہلے فیبونیچی ریٹیسمنٹ لگائیں گے اسی کو آگے پھر اس ٹول کو یوز کریں گے تاکہ اس سے ریلیٹڈ ہے جیسے ہم نے یہاں دیکھ رہے ہیں فیبونیچی ریٹیسمنٹ کے ٹول کو یہاں سے ڈراغ کرتے ہیں آپ دیکھنے کوئی بھی آپ کا چارٹ ہے جو ہائی ٹو کوائنٹ ہے ایک ہائی اور ایک لوگ اس کو آپ نے اس کے ڈیٹیوین میں ڈراغ کرنا ہے تب جا کے آپ کو تھوڑا سا آئی ڈی ہوگا کہ مارکٹ کتنی ریورس لے سکتے کیونکہ مارکٹ سیل ہوئی یہاں سے اس سیریے تاک اس سیریے میں ریٹیسمنٹ مارکٹ نے لینی ہی لینی تھی تو وہ کیسے ہمیں یہ ٹول ہمیں بتاتا ہے کہ یہ مارکٹ کتنی ریٹیسمنٹ لے سکتی ہے اس کے کچھ اپنے ہی کچھ ایریے ہیں وہ آٹومیٹک ہے جو آپ کو یہاں پہ جو فیبونیچی کے جو بہترین لیول ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ مارکٹ کتنا یہاں سے ریٹیسمنٹ لے سکتی ہے سب سے پہلے ایری ہے 23.6 ہے 38.2 ہے پھر 50 ہے پھر 61.8 ہے پھر 78.6 ہے پھر 100 ہے فرن یہ وہ لیول ہے جو مارکٹ جو جتنا مارکٹ جسے ٹرینڈ کی طرف چلتی ہے پھر ریٹیسمنٹ لے سکتی ہے پھر ریٹیسمنٹ لے سکتی ہے پھر ریٹیسمنٹ لے سکتی ہے تو کتنا لے سکتی ہے یہ ہمیں ٹول بتاتا ہے ہمیں ہلپ کرتا ہے ہماری رہنوائی کرتا ہے تو فرن یہاں پہ دیکھیں تقریباً سکسٹی وائن پوائنٹ ایٹ تک یہ جو ٹول ہے اس نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ ریٹیسمنٹ اتنی اس نے لیا ہے یعنی 50% سے اوپر تو یہ تو ہمیں یہاں سے تو کلکولیشن ہمیں مل گی تقریباً سکسٹی وائن پرچنٹ یہ مارکٹ نے یہاں سے ریٹیسمنٹ لے گیا لیکن آگے جو ہمیں ہے ٹریٹ کرنی ہے تو اگر ٹریڈروں نے یہاں پہ ٹریٹ کی ہوگی یا کی ہے یا کرنی ہے تو کتنی کہاں تک وہ ویٹ کر سکتے ہیں ٹریٹ کو لے کے چل سکتے ہیں تو وہ اگر ہمیں آگے والا ٹول ہمیں بتایا گیا وہ ہم اس کو لگاتے ہیں وہ ٹول کی آگے اپنی کلکولیشن ہوا آپ کو بتایا گیا کہ مارکٹ آگے کتنی جا سکتی ہے تو یہاں انسٹ میں جانا ہے کہ انسٹ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں فیب اونیچی کے سامنے ایکسپنشن ہے جیسے یہاں پہ آپ نے اس کو یہاں پہ ڈراو کیاwriting تو یہاں سے اوپر والے حصے سے لے کہ اس کا تطریقہ بھی یہی یہ ہے کہ جہاں سے مارکٹ آگی چلی تھے اگر یہاں سے اب ٹرن ہوا تھا جو ٹرنڈ کا آگے تو یہاں سے ٹرنڈ یہاں سے اوپر والے حصے سے آپ نے لگانا ہے تو ایک یعنی حصے تiesoر رہی نہیں ہے تم یہاں پہ لگایا تو آپ دیکھ رہے کہ فرنڈ جو ایٹومیٹکلی آپ کو جو کیلکولیشن دی ہے وہ یہاں پہ ایکسپینشن ٹول نے ففٹی پرسٹ تک دی ہے لیکن ففٹی پرسٹ سے کیونکہ اوپر مارکٹ نے ریٹیسمنٹ لی ہے تو جب اس میں تھوڑا سا فرق ہو یا کم لی ہو یا زیادہ لی ہو یا زیادہ لی ہو تو یہاں سے ڈبل کلک کرنا ہے تو اس کو آپ نے پکڑ کے ماؤ سے اوپر کر دینا ہے جہاں پہ جہاں بھی وہ ایریا ہوگا اگر کم ہوگا تو کم کرنا ہے زیادہ ہوگا تو زیادہ کرنا ہے تو جیسے فرنڈ ہے آپ نے یہاں پہ کر دیا اس کو آپ فکس کر دے ڈبل کلک کر کے تو آپ دیکھ رہے کہ آگے آپ کو کچھ اندظر آ رہے ہیں ایریا جو ایٹومیٹکلی آپ کے سامنے یہاں پہ ڈسپلے ہو گئے ہیں تو فرنڈ سب سے پہلے ہیں سکسٹی وان پوائنٹ ایٹھ ہیں پھر ون ہنڈرڈ ہے ون ہنڈرڈ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں سکسٹی وان پوائنٹ ایٹھ ہیں تو جو اس کا کیونکہ ہماری جو ریٹیس ریٹیسمنٹ ہوئی تھی وہ سکسٹی وان پوائنٹ سے زیادہ تھی لہذا جب فیفٹی سے نیچے نیچے مارکیٹ رہے ہیں یعنی کے جو پہلے سب سے پہلے ایریا ٹونٹی تھری پوائنٹ سکس ہے اور سبہ ٹھنٹی ایٹ پوائنٹ ٹو ہے اگر وہاں تاک کے مارکیٹ ریٹیسمنٹ لے تو پھر آپ کی جو آگے ایکسپینشن ٹول ہے اس کی جو زیادہ زیادہ جو آگے آپ کو دے سکتا ہے وہ یہ دیت دے سکتا ہے وہ سکسٹی وان پوائنٹ ایٹ اور سکسٹی وان پوائنٹ سکس تک دے سکتا ہے لیکن اگر فیفٹی پرسن سے زیادہ اس نے موف کیا ہو زیادہ ریٹیسمنٹ لے ہو تو پھر آپ کو ہنڈرڈ تک مل سکتی ہنڈرڈ تک مارکیٹ جو آگے جا سکتی ہے تو ہنڈرڈ تک ہنڈرڈ بنتا ہے چلے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں سے لے کے پوز کیا کہ یہاں سے ٹریڈ کی ہو گئی یہاں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں ایک اچھا پیٹر میرر ہے ٹریڈ کرنے کو اور اس کے باوجود کے آج ب بہت بڑی نیوز تھی لیکن مارکیٹ نے زیادہ بہو نہیں کیا تو یہاں سے لے کے آپ کو یہاں تک ٹریڈ مل سکتی ہے ایکسپیکٹڈ ہے فرنڈ یہ آپ کو کون سا ٹول بتا رہے ہیں ایکسپینشن ٹول بتا رہے ہیں لیکن ویسے آپ کو پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ مارکیٹ کیسے آگی یہ یہ اس ٹول کی خصوصیت ہے کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مارکیٹ یہاں تک موو کر سکتی ہے اسپیکٹڈ ہے تو فرنڈ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اس پر ٹریڈ کرنی ہے جیسے ہم نے بتا ہے آپ کو یہ ہمارا ایک ایڈکیشن کا چینل ہے جو ہم آپ کے ساتھ ایڈکیشن سے ریلیٹر جو جتنے ٹول ہیں کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہم آپ کو پروائز نہیں کر رہے ہیں آپ کو کوئی سگینل نہیں دے رہے آپ کو یہ بتا رہے کہ آپ یہاں سے ٹریڈ کریں ہم صرف آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ ٹول ہمیں یہاں تک سگینل دے رہا ہے کہ مارکیٹ مزید آگے اتنی موو ہو سکتی ہے کام بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتے یہ مارکیٹ پہ � بے تین قسم کا ٹاپک تھا جو ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا آئی ہوب کہ آپ اس کی پریکٹس کرو گے پریکٹس کرنے کے بعد ہی آپ کی مزید اچھی 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 کیا اکوریس ہی ہوگی اگر آپ یہ مکمل ٹول کو اچھی طریقے سے پریکٹر کر لیتے ہیں جس طرح میں نے فیبلیچی ریٹیسمنٹ اور فیبلیچی ایکسپینشن دونوں ٹولوں کو آپ کو اس میں ڈسکس کیا آپ کے سامنے ڈسکس کیا اور دونوں کا لنک بھی بتایا اور آپ کو پروفیشنل لیول کے ٹریڈر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا یہ فرنڈ آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا آپ کو پسند آیا ہوگا تو آپ ضرور اس کو لائک بھی کریں اور اپنے فرنڈ کو آگے جو ہے شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اسے فیدہ اٹھا لے دوسرا فرنڈ جیسے میں ہمیں بتا رہا ہوں کہ ہم اچھے سچی سٹیٹی آپ کے سامنے اپنے چینل پر فری ٹوٹلی فری آپ کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ تمام لوگ میکسیمم لوگ جو اس سے فیدہ اٹھا سکے لیکن اس کے بعد جو کچھ دو سمجھتے ہیں کہ اس سے مقابل ان کی جو رہنمائی نہیں ہو رہی یا کہیں نہ کمی آ رہی ہے تو اس کے لئے ہم مکمل ایک فورنڈ اور جو بیسک سے لے کے دوانس لیول تک ہم کو الحمدللہ وہ فورنڈ کا کورس ہم تیار کر رہے ہیں جس میں ایچھے ساٹھ سے ستہ جو ٹرٹوریل ہو سکتے ہیں وہ ٹرٹوریل کنٹینیوزلی ہوں گے یعنی کہ لیسن وائز ہوں گے پہلے کونسا آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد کونسا ہونے چاہیے اس کے بعد کونسا سیکوئس وائز تو جب آپ سیکوئس وائز ساتھ ٹرٹوریل کو دیکھیں گے ای ہوپ کہ الحمدللہ آپ کی تمام کنفیون کہیں بھی ہوگی کہیں بھی تھوڑی بھر رہ جائے گی تو وہ آپ کے کلیر ہو جائے گا اور آپ انشاءاللہ ایک اچھی لیول کے ٹریڈر بنیں گے پروفیشنل لیول کے ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ پروفیشنل لیول کے ایک ٹریڈر بنیں اور نہ صرف اپنے لیے اپنے لیے ایک اچھی ہرنے کا باعث بنیں بلکہ اپنی فیملی کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے بہتری کا سبب بنیں اور اپنے دوستوں اپنی نیشن کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنے میں کامیاب ہو سکے فرنڈ بہت شکریہ اپنا بہت خیار رکھے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسی طرح کے اچھے اچھے جو ٹریڈرین ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے لیں گے جو نئے دوست ہیں وہ چاہیے کہ سب سے پہلے لرننگ کریں جو فورڈیبل کرتے ہیں جو فورڈ کرتے ہیں کورس کو وہ پیٹ کورس لیں تاکہ وہ اور مزید اچھے طریقے سے سیکھ سکے تاکہ نقصانہ سے بچا جا سکے فرنڈ تو یہ ہمارا یہاں پہ وٹسا موجود ہے اس سے کچھ سوال پو سکتے ہیں جو آپ کے اس ویڈیو سے ریلیٹڈ ہو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا پورے آپ کے سوال کا جواب دوں اس کے بعد ہمارا یہاں پہ فیس بک کا پیج ہے اس کو لائک کریں اور جو نئے دوست ہیں جنہوں نے ابھی تاکہ ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ان تک تمام نوٹیفکیشن تمام ویڈیو کے نوٹیفکیشن ٹائم پہ پہنچیں اور آپ تک ہر ویڈیو ٹائم پہ پہ پہنچیں اور آپ کے اچھے مشہوروں سے مزید اچھے کرنے میں کامیہ بہت سکے بہت شکریہ اپنا بہت خیار رکھیے گا نیکس ملکات ہوگی نئے ٹاپک سار تھنکیو مری باری